چرمین صاحب میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا میں ایک شیر سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں وہی زندگی وہی مرحلے وہی راستے وہی کارمہ مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں یہ جو ہے یہ ہاؤس کبھی ڈیزول ہونے والا ہاؤس نہیں ہے اور میں سمجھتی ہم لوگ بہت خوشخصمت ہیں جو کسی بھی ہاؤس کے ممبر بنتے ہیں اتنا بڑا منڈیٹ لے کے آتے ہیں اور ہم خوشخصمت ہیں کہ پورے ملک سے ہم لوگوں کو یہاں چنا جاتا ہے اور یہاں ہم آتے ہیں نئی نئی بچار نئے خیالات نئے نئی نسل پرانی نسل یہ ہاؤس آف ایلڈر تو ہے لیکن اب چونکہ یہ ہندوستان نوجوان ہے اس لئے نوجوانوں کا بھی یہاں آنا سو بھاوک ہے اور وہ ایک اچھی سائن ہے کہ یہ ہاؤس آف ایلڈر کہلاتا ہے اور اسی حساب سے یہاں کی چرچائیں ہوتی جو بہت غور سے لوگ سنتے ہیں میں مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ مجھے یو پی کے اسمبلی سب سے پہلے کاؤنسل میں پھر اسمبلی میں پھر خدا کر شکر ہے لوگ سبا میں اور اب راست سبا نے مجھے میری پارٹی نے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا یہ ہاؤس جو ہے چیرمن صاحب چیر جو ہے وہ رول وک سے بنگی ہوئی ہے وہ بغیر رول کے ظاہر ہے کہ کام ہوئی نہیں سکتا لیکن اس یہ بڑا پروکار ہاؤس ہے یہ ہو یا نیچے کہو بڑی بازمت جگہ ہے یہ اور اس ڈگنیٹی کو اس عزمت کو اس وقار کو قائم رکھنا ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ ہم میمبرز اس کا ڈگنیٹی اور اس کا وقار اور اس کی عزمت کے پر آنچنا لے دیں تو ہم دونوں مل کے جب تک کام نہیں کریں گے یہ ہاؤس نہیں چل سکتا ہے دوسری بات کیونکہ وقت کی کمی ہے میں تھوڑے میں اپنے بات تو لمبی کہنا چاہتی تھی لیکن تھوڑی میں کہوں گی کہ اس دیش کی جو بیچار دھارہ ہے اور اس دیش کی جو ایک نقشہ ہے پورے دیش کا وہ دیش کا ہے مزاج امن شانتی اور بھائی چارے کا تو وہ ایک مزاج ہے دیش کا مطلب وہ ہم کہیں سے لائے نہیں ہے صدیوں سے اسی پہ ہم چلے آ رہے ہیں تو اس کی جو ہسٹری ہے اور ہسٹری عدیق جی ایک دن میں نہیں ہوتی ہے پوری جو اس وقت کا ہسٹورین ہوتا ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے اور جس میں مہتمہ گاندھی کا نام لیجے یا نیلسل منڈیلا کا نام لیجے جہاں تک مجھے خیال ہے انہوں نے اپنی عمر کے 47 ایئرز جیل میں گوزالے اپارتٹائٹ سے لڑنے میں یا آپ مارٹن کنگ لوتر کا نام لیجے یا آپ یاسر عرفات کا نام لیجے تو اپنا وطن اپنی وزن اپنی وطن کی آزادی بہت بڑی تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سورن اکشر میں ہماری ہسٹری لکھی جائے گی یا ہم کہتے ہیں کہ اردو میں سنہری اوراق ہوتے ہیں کسی ہسٹری کا ایک حصہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ جو چار پنے آتے ہیں ہسٹری کے ہمارے سورن اکشر میں یا سنہری ارفات اس کے پیچھے تحاس کیا ہے اس کے پیچھے قربانی کتنی ہے اس کے پیچھے بلیدان کتنا ہے اس کے پیچھے یاچنائیں کتنی ہے جب کہیں جا کے کسی دیش کی قسمت میں وہ سورن اکشر کہی ہے یا سنہری ارفات یہ اس کی ہسٹری کا ایک حصہ بنتے ہیں اور جو وہ جدو جہر شروع ہوتی ہے ان کے نام آپ صفحہ ہستی سے یا دنیا کی تاریخ سے مٹا نہیں سکتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی اس ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مہاتمہ گانڈی کی وچاردھارہ جو ہم لوگ آج تک اور اس وچاردھارہ پہ انہوں نے سلطنے برطانیہ جو سب سے بڑی سلطنہ سمجھی جاتی تھی اس سے لوہا لیا تھا غریب ہندوستانیوں نے کیوں کہ ہم وطن پہ مرنے اور مٹنے یہ ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم دنیا ہم اپنے وطن کی لئے مر بھوکے ننگے اور نا تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اپنے وطن پہ مرنے کی ہمت اور غسلہ رکھتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے لوہا لے کے دکھایا اور وہ ہمارے سنسکار ابھی تک چلے آ رہے ہیں تو جو ہسٹری شروع جو جد و دہج میں سب سے پہلے ہوتا ہے نرسل منڈیلہ کے ساتھ بہت لوگ کام کرتے ہوں گے نام ان کا ہے یاسر عرفات کا ہے یا اور لوگوں کا ہے تو مہاتمہ گاندھی بھی اسی شہری میں نہروہ بھی اسی شہری میں آتے ہیں تو اگر ہم اپنی ہسٹری کو بھلا دیں گے میں دو منٹ میں آپ کے اور لینا چاہتے ہیں بس دو منٹ دو منٹ دو منٹ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھولانا نہیں چاہیے نون وائلنس کی بات میں کہہ رہی تھی جو ہماری تھی اس نون وائلنس میں میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے دنیا کو سبق سکھایا کہ نون وائلنس نہیں ہے نون وائلنس پہ ہم نے اتنی بڑی لڑائی جیتی اسی کو حد کیار بنا کے ادم تشدد وائلنس کے خلاف تو وہ جو ہے اس میں میں نام لینا چاہتی ہوں آج کے اپنے لیڈروں کو کہ اس پرمپرہ کو انہوں نے قیسے قائم رکھا یو این اسیمبلی میں بھارت کی طرف سے جون دو ہزار ساتھ میں جہاں تک مجھے خیال ہے ایک پرستہ پاس ہوا کہ نون وائلنس جو ہے پوری دنیا میں ہونا چاہیے اور اس کو دو اکتوبر کو مہاتمہ گاندی کی برڈے پہ جب وہ اس کو مارک کرنے کا دن آیا تو شیمتی سونیا گاندی امن مہن سنگ جی وہاں تھے اور وہ پرستہ سر سمتی سے پاس ہوا اور آج یہ ہے کہ پوری دنیا میں نون وائلنس جو منایا جا رہا ہے تو وہ جو کانگریس کی بیچار دھارہ ہے وہ چلتی میں ایک صلاح اپنے بات سامنے بیٹھے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں میرے خیال ہے میں سب سے زیادہ عمر میں بڑی ہوں آپ کی زیادہ تجربے بھی ہوں گے لیکن میں اپنے تجربے سے اور یہ نہ سوچئے کہ میں ایک کانگریسی کے حیثیت سے دے رہی کانگریسی تو میں ہوں لیکن میں ایک ہندوستانی کے حیثیت سے آپ کو ایک دینا چاہتی ہوں یا ایک صلاح دینا چاہتی ہوں اس دیش کا مزاج امن شانتی اور بھائی چارے کا ہے آج جو پورے ملک میں فضاء آ رہی ہے یہ آپ کی انیکتہ میں ایک تاہی سب سے بڑی طاقت ہے اس دیش کی ایسا دیش آپ کو دنیا کے کونے میں کہیں نہیں ملے گا جو ہمارا دیش ہے ہم کس جیس پر گرف کرتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہمیں یہ فخر کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ انیکتہ میں ایک تاہ کو قائم رکھنے رہیے اور جو بھائی چارہ ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے صدیوں سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے آ رہے ہیں خدا کے لیے اس کو آپ میری سلامان دیجئے دیش کے ماحول کو مت بگڑنے دیجئے کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے گاؤں میں ایک ایک گھر میں لڑائیاں ہوں گی میری یہ آپ قرآن ہے کہ اگر مہاتمہ گاندی کی تصویر پہ آپ پھول چڑھاتے تو ان کی وچار دھارہ کی سب سے بڑی ڈران وائلنس کو آپ مانیے اور میں آخر میں دھگ جی آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں وائز پریزننٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا خاص طور سے اپنے جو ہمارے سگریٹریٹ کے لوگ ہیں آپ کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ